اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہوں سب ہی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے بہت انٹرسٹیڈ ہے کافی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں ساتھ میں یہ بتانے والا ہوں کہ کون کون سی ایسی کنٹری ہے جہاں سے موو کر کے آپ پرتگال میں آ سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ بھئی ہم پرتگال میں آ کیسے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس کوئیسٹن کا بھی آنسر آپ کو لازمی ملنے والے ہیں کافی زیادہ میں نے چیزیں سرچ کی ہے خود بھی پڑی ہے سوچا ہے سمجھا ہے دیکھا ہے کہ واقعی یہ چیزیں پرتگال میں آویلیبل ہے کیا کیا بینیفیٹ ہے ٹوٹلی میں نے یہاں پہ گیارہ چیزیں لکھی ہے اگر آپ نے یہ گیارہ چیزیں سن لی سمجھ لی تو آپ اچھا ڈیسیزن لے سکتے ہیں کہ پرتگال آپ کے لیے بیسٹ کنٹری ہے یا نہیں ہے سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے چینل کو اگر لیں سبسکرائب اور پلاس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سو چلتے ہیں ویڈیو کو طرف سو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پرتگال کی پپولیشن جو ہے وہ کتنی ہے ٹین پوائنٹ تھرٹی تھری ملین کے لگ بگ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں سیکنڈ پور سکون سی کنٹری ہے کوئی یہاں پہ لڑائی جگڑا نہیں ہے تیسرا یورپ شنجن کنٹری ہے اب شنجن کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے کافی زیادہ دوستوں کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ہوں ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شنجن ایریا ہے ٹونٹی سیون کنٹری ہیں اس میں آتی ہیں ٹونٹی سیون کنٹریوں میں سے آپ کسی بھی ایک کنٹری کے پیپر لے لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی بھی ٹونٹی سکس کنٹرییاں ویزرڈ کر سکتے ہو اب باقی ٹونٹی سکس کنٹریوں کو ویزرڈ کرنا آپ کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ گھر کے ایک روم سے نکل کے دوسرا روم میں جا رہے ہیں بڑا ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی کوئی انکوائری نہیں ہوتی کوئی ویزرڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کسی بھی یورپ شنجن ایک کنٹری کا ویزرڈ لے لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو پیپر مل جاتے ہیں آپ یہاں پر پرمنیٹ رہ سکتے ہو تو آپ دوسری کنٹریوں کو بھی ویزرڈ کر سکتے ہیں اور وقت آنے کے ساتھ آپ دوسری کنٹریوں میں موو بھی کر سکتے ہو کام بھی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آنا کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی ایمیگریشن بہت کم آل گیا بہت ایزی ہے آپ یہاں پہ آئے پیپر سممیٹ کروائے اپنے ٹیکس دیئے اس ٹیکس کی بیس پہ آپ اپنے پیپر اپلائی گا سکتے ہیں اس وجہ سے لوگ یہاں پہ آنا بہت پسند کرتے ہیں پانچ میں نمبر پہ آ جاتے ہیں یہاں کا ویدر جو ہے وہ بہت ہی کم آل گیا ہے کافی زیادہ ٹوریسٹ یہاں پہ آتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو پرتگال کا کافی حصہ سمندر کے ساتھ لگتا ہے لوگ یہاں پہ آنا رہنا اور وزٹ کرنا کافی پسند کرتے ہیں سمر کے سیزن میں یعنی کہ جب گھرمیاں ہوتی ہیں موسم اچھا ہوتا ہے رومینٹک ہوتا ہے تو لوگ یہاں پہ زیادہ آتے ہیں کام کی اپورچنٹیاں کافی زیادہ ہوتی ہیں چھتے نمبر پہ آ جاتا ہے لوگ اور پولیس یہ پولیس والا سسٹم جو ہے نا وہ کافی زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہاں کی پولیس کیسی ہے کیونکہ کافی کنٹری ایسی ہیں جہاں پہ روک ٹوک پوچھ کافی زیادہ کرتے ہیں کہ آپ کون ہو کہاں سے آئی آپ کے پاس پیپر ہے یا نہیں ہے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں لیگل ہے انلیگل ہے کافی زیادہ کوئی ایسی نہیں کرتے لیکن پرتگال کی پولیس بہت کمال کے لوگ بہت کمال کے کوئی تانگ نہیں کرتے پولیس کوئی تانگ نہیں کرتی کوئی روکا ٹوکی نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا کافی زیادہ کنٹری ہیں ایسی ہے جہاں پہ آپ جاں بھی رو پولیس والے روکے کہتے ہیں ادھر آن تو ہے کون کہاں سے آیا تیرے پاس ڈاکومنٹ ہے کیا کر رہا ہے یہاں پہ A to Z انکوائری کرتے ہیں لیکن پرتگال میں میں نے دیکھا کوئی کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں ہے بڑا ریلیکس ہوکے کمفرٹیبل ہوکے اپنی لائف گزارتا ہے ساتھ میں نمبر پہ جو چیز آ رہی ہے اسی کے ریلیٹیڈ آ رہی ہے کیوں نہیں پوچھتی پولیس کیونکہ آپ یہاں پہ آتے ہی لیگل ہو جاتے ہو آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے کافی ویڈیو میں بتا چکے ہو کامیٹ 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 کامی مسائل نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہوم رنٹ یعنی کہ گھر کے قرائے کتنے یہ بھی بڑا کوئیسن ہوتا ہے کہ ہم نے رہنے تو اکسپینس کتنے ہے ہم کھانے پینے کے گھر کے اخراجات کپڑے وغیرہ کھانا پینے کہاں سے افورڈ کریں گے کتنے اکسپینسیو ہے فارق جنبل اگر گھر کی بات کرو تو آپ کو اگر ایک روم والا گھر چاہیے تو وہ آپ کو ساڑھے چار سو پانسو چھ سو یورو تک مل جاتا ہے اگر آپ کہتے کہ یار میں نے فیملی کے ساتھ رہنے تو فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے دو کمرے یا تین کمرے والا گھر اگر آپ کو چاہیے تو تقریباً ساڑھے ساتھ سو سے نو سو ہزار تک آپ کو ملتا ہے اگر آپ کہتے کہ یار میں سنگل ہوں میں لڑکوں کے ساتھ گزارہ کر سکتا ہوں میں نے مجھے صرف بیڈ سپیس چاہیے تو بیڈ سپیس آپ کو ون ہنڈر تھلٹی کے قریب قریب مل جاتی ہے نوے نمبر پہ آ جاتے کہ یہاں کے پرتگال کے جو پیپر ہے تقریباً دو سال میں آپ کو مل جاتی ہے یہ دو سال کا ٹائم اب بھی لگ رہا ہے لیکن کافی دنوں سے ہم یہ چیز سرچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں کہ پرتگال والوں نے ایمیگریشن کا جو سسٹم پرسیس ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ لی کر دیا ہے امید ہے کہ یہ دو سال کا عرصہ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا میں بھی کے ڈیڑھ سال تک آج ہے کیونکہ پہلے دوستوں کا یہ سسٹم تھا کافی زیادہ دوستوں نے ایک ایک سال میں بھی یہاں پہ پیپر لی ہیں تو اب جو ٹائم ہے وہ دو سال کا لگ رہا ہے لیکن ایمیل پرسیس اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہم ابھی کا دیکھیں تو ابھی انہوں نے کافی زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ کم کرنا شروع کر دیا ایمیل پرسیس پیپرو کا نظام ایمیگریشن کا نظام تھوڑا سا فاسٹ اپلی ہو چکا ہے دو سال کے اندر اندر آپ کو پیپر مل جاتے پاسپورٹ کی اگر بات کرو تو پاسپورٹ آپ کو تقریباً پانچ سال بعد اپلائی کرنے کا آپشن مل جاتا ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پانچ سال بعد پاسپورٹ مل جائے دو سال پہلے والے لگا لے پانچ سال یہ لگا لے تقریباً آپ کا پاسپورٹ آتے ہوئے آٹھ سال کا معمولہ ورساً لگ جاتے اگر آپ کی فیملی پہ آہاں پہ ہے آپ ہم بچہ ہوئے تو اس بچے لوگ کیو کسپورٹ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی بچے کو پانچ سال پاسپورٹ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں پIDS پر تجوی کیا پاسپورٹ کسپورٹAm پانچ سال پورے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر لیں لیکن بچے کی ویس پہ ویدوڑ بچے کے آپ کے تقریباً آٹھ سال لگنے والے ہیں ویدوڑ بچے کے آپ کے تقریباً پانچ سے چھ سال لگنے والے ہیں ٹھیک ہے تسمی نمبر پہ آ جاتا ہے کام کہ کام یہاں پہ ہمیں کون کون سا مل جائے گا اگریکلچر کا مل جاتا ہے سلون کا مل جاتا ہے ریسٹورنٹ میں مل جاتا ہے پینٹنگ کا مل جاتا ہے ایسی رپیرنگ کا مل جاتا ہے کلیننگ کا مل جاتا ہے ڈش واشنگ کا مل جاتا ہے فوڈ ڈلیوری کا مل جاتا ہے پیزا میکر کا مل جاتا ہے کنسٹریکشن کا مل جاتا ہے مکڈونر میں مل جاتا ہے فروٹ پیکنگ کا مل جاتا ہے آپ اپنی شاپ یہاں پہ اوپن کر سکتے ہو اگر آپ اپنا بزنس یہاں پہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو پرتگال اس پہ آپ کو پوری پرمیشن دیتی ہے اگر آپ کے پیپر نہیں بھی کمپلیٹ ہوئے آپ فرس ڈے میں آئے پرتگال میں اپنے پیپر سممیٹ کروائے اپنے پاس بورڈ کے اوپر آپ اپنا بزنس سٹارڈ کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کی چیز لگتی ہے کیونکہ کافی زیادہ کنٹرییاں ایسی ہیں جب تک آپ ان کے پیپر لے نہیں لیتے ریزیڈنسی کارڈ ان کا لے نہیں دیتے جب تک آپ وہاں پہ پکے نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو پرمیشن نہیں ہوتی اپنا بزنس سٹارڈ کرنے کے لیے پرتگال کی یہ چیز مجھے بہت کمال کی لگتی ہے اگر کوئی بندہ بزنس من ہے تو اپنا فرس ڈے سے یہاں پہ کام سٹارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سیلریہ یہاں پہ کتنی ہے یہ بڑا کوئیشن اچھا ہے کیونکہ جتنی مرضی آپ کو سہولتے بینیفیٹ مل جائے اس کے بعد بھی ہمارے دماغ میں جو کوئیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری کتنی ہے یہ بات نہیں بھائی نے بتائی تو یہ بات تھا آپ کو میں کلیر کرتا چلو یار میں نمبر پہ جو میں نے سوال چھوڑا ہے وہ یہ ہی چھوڑا ہے کہ سیلری کتنی ہے سیلری کی اگر بات کرو تو پرتگال میں سیون ہنڈر سیونٹی سکس منیمام آپ کو ملے گی آگے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کام پہ اگر آپ کا کام کوئی اچھا ہے کنسیکشن کا یا آپ فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں یا ٹریک ڈریور ہیں یا ڈریونگ کا کام کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کی سیلری تقریباً نو سو ساڑھے نو سو تک بھی جا سکتی ہے اگر آپ ایک نارملی کام کر رہے ہیں ڈش واشنگ کا کر رہے ہیں کلیننگ کا کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً آپ کے مالک پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں میں بھی وہ آپ کو ساڑھے آٹھ سو یورو بھی دے لیکن اب سوچیں گے آپ کہتے ہیں یار اتنی کم سیلری میں ہم فیملی کے ساتھ کیسے گزارہ کر رہے تو فیملی کے ساتھ اگر آپ نے رہن ہے پرتگال میں تو آپ کو ڈبل شیفٹ لگانی بڑھے گی کیونکہ زیادی سی بات ہے ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یار ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو آٹھ سو یورو میں گزارہ نہیں ہے ممکن نہیں ہے کنفرم بات ہے لیکن یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں فرس ٹائم کمپنی میں چلے جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم وہ فوڈ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں فرس ٹائم وہ کمپنی میں چلے جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کا گزارہ اچھا خاصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جو بات مین مدے پہ آتے ہیں کہ کن کن کنٹریوں سے ہم پرتگال کی طرف موو ہو سکتے ہیں سو بات کو شروع کرتے ہیں اس بات کا بھی کافی دوستوں کو انتظار ہے کافی دوست اس بارے میں سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کون کون سی کنٹری سے ہم پرتگال کی طرف ایزیلی موو ہو سکتے ہیں سو کنٹریوں کا نام بتانے والا ہوں کنٹریوں کے میں نے یہاں پہ نام لکھے ہیں ڈن مارک ہنگری لیزنبرک ایسٹونیا آئیز لینڈ مالٹا سلوویکیا فل لینڈ ایٹالیا ماناکو سلووینیا سٹی ریپبلک گریس لتھونیا پولینڈ سویزر لینڈ بیلجیم جرمنی لیکٹن سٹائن ناروے سویڈن آسٹریہ فرانس لتویہ نیدرلینڈ سپین اور پرتگال بھی انہی کنٹریوں میں شامل ہے یہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ تقریبا ٹونٹی سیمن کنٹریوں کا بانتے ہیں اب اگر میں پھر دوبارہ اسی بات بھی آؤں تو یورپ شنجن کنٹری ہیں یہ ساری یورپ شنجن کنٹری ہیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک کنٹری میں بھی سیٹ ہوگے آپ کو کسی ایک کنٹری کے بھی پیپر مل گے تو سمجھ لیں آپ دوسری کنٹری ہیں بڑا ایزیل ہی جو ہے نا ویزرٹ کار سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں پلاس میں وقت آنے کے ساتھ آپ وہاں پہ اپنا سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں یہ جتنی بھی کنٹریہ میں نے آپ کو بتائی ہے ساری یورپ شنجن ایریے میں آتی ہے پہلے ٹونٹی سکس تھی آپ ٹونٹی سیون ہو چکی ہے ان کنٹریوں میں سے کسی کنٹری کا بھی آپ کو ویزا مل جاتا ہے ورک ویزا مل جاتا ہے سٹوڈنٹ ویزا مل جاتا ہے آپ کو ویزڈ ویزا مل جاتا ہے اب کسی بھی لیاز سے ان کنٹریوں میں آ جاتا ہے یہاں سے پھر آگے آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں مزیدار بات جو بتانے والا ہوں مزیدار بات یہ ہے کہ پرتگال میں آپ آئے ہیں آپ کسی اور کنٹری کا ویزا لے گا لیکن موو پرتگال کی طرف ہو آئے ہیں پرتگال والے اس بات کی پرمیشن دیتے ہیں آپ پیپر وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ نہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ فلان کنٹری میں آئے تھے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ کافی زیادہ دوست میں نے دیکھ کیا ہے میرے ساتھ رہتے ہیں میں خود بھی بقاعدہ پہلے جرمن میں تھا آپ پرتگال میں ہوں ٹھیک ہے آپ کسی بھی کنٹری سے موو ہو کے جب پرتگال میں آتے ہیں تو آپ کے پیپر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کی کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ تھے تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے جسٹ آپ نے فنانسو سیگورو جنتا پاسپورٹ آپ کا یہ چھوٹے موٹے پیپر کلیئر کر کے آپ نے سمیٹ کروا دینا آپ لیگل ہو چکے ہو چھوٹے سے پیپر تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے کلیئر کرنے کے بعد آپ وہاں پہ لیگل ہو رہے ہیں آپ کو دو سال کے عرصے میں کارڈ ملنے والا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس بات کا اندازہ ان دوستوں سے لگایا جا سکتا ہے جو یورپ میں رہتے ہوئے جن کا تقریباً دس سے بارہ سال چودہ سال آٹھ سال سات سال ہو چکے کافی کافی ٹائم ہو چکے وہ اس چیز کی قدر و قیمت آپ کو صحیح طرح بتا سکتے ہیں کہ یار یہ چیز کیا ہے پرتگال نے کتنا بڑا ہمیں بینیفٹ دیا ہے آپ کسی یورپ کنٹری سے اگر باہر سودیا دوبائی عرب کنٹری میں رہ رہے ہیں یا پاکستان انڈیا میں رہ رہے ہیں آپ کو ان کنٹری کا ویزا اپلائی کر دیں سٹڈی ویزا اپلائی کر لیں ورک پرمٹ اپلائی کر لیں آپ ویزر ویزے پہ آجے وہاں سے آگے پرتگال کی طرف ایزلی موو ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے ڈیٹ آویلیبل ہے اکسپائر نہیں ہوئی تو آپ بائی ایئر ایزلی آ سکتے ہیں ٹیمیسٹک ائرپورٹ سے آپ ایزلی آ سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے ویزا آپ کا وائلڈ ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی یورپ کے پیپر ہے کسی بھی کنٹری کے پیپر ہے تو آپ تب بھی ٹریول کر سکتے ہیں بائیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں لگا ہوا آپ ڈنکی لگا کے آئے ہیں پھر آگے بھی پرتگال کے طرف بھی اگر آپ نے موو کرنا ہے تو وہ بھی چوری ہے اللیگل ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے کافی زیادہ دوست پکڑے بھی جاتے ہیں تھوڑی سختی بھی ہوتی ہے لیکن اتنی ہائی لیول کی نہیں کہ گولی مار دیں آپ کو جیل میں قید رکھیں دو سال چار سال ایسی سختیاں نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی سختی ہوتی ہے کہ آپ اللیگل رستو پر کیوں چار رہے ہیں سو پرتگال میں آپ کسی بھی لیال سے کسی بھی طرح آگئے ہیں آپ کو پیپر مل جاتے ہیں سو ویزا آپ نے خود اپلائی کرنا ہے ایجنٹو کے بھی ضرورت کوئی نہیں ہے ویزر ویزوں کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اب بھی اس موسم میں ویزر ویزے آپ کے اپلائی ہونے کے چانسز کافی زیادہ صرف جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے 27 کنٹری ہیں یار تھوڑی نہیں ہے 27 کنٹری ہیں کوئی ایک کنٹری بھی آپ کو ویزا نہیں دے گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنٹری میں آپ کا جھوار لگ جانا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں خود اپلائی کرنے کے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ